بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے رمضان اور قانون دیکھئے جہاں امن و امان جن معاشروں میں نہ ہو وہاں ترقی کا عمل رک جاتا ہے وہ معاشی ترقی ہو اقلاقی ترقی ہو کسی بھی ترقی ہو وہ ترقی کا عمل رک جاتا ہے تو رمضان المبارک جو ہے وہ قانون کی بالا دستی قائم کرتا ہے قانون کی بالا دستی کیسے قائم ہوتی ہے آپ مختلف تھانوں میں جا کے ریکارڈ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں بلکہ عدالتوں میں اگر آپ جائیں تو وہاں مقدمات کا اندراج کم ہو جاتا ہے تھانوں میں جائیں تو شکایتیں کم ہو جاتی ہیں شوری، ڈکیتی، لڑائی چھگڑے اس طرح کے کیس جو ہیں وہ ریپورٹ ہونا بہت کم ہو جاتا ہے آخر کون تو وجہ ہے یہ رمضان کی برکت ہے جب انسان اخلاص سے نیت سے روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ پاسداری بھی کرتا ہے ان چیزوں سے بھکتا ہے جن سے روکا گیا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے قانون کی بالا دستی قائم ہوتی ہے معاشرے میں امن و امان بہتر ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کسی معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے تو ایک دم سے معاشی معاشرتی ترقی ہونے لگتی وہ معاشرہ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو قانونی طور پر جو ہے وہ معاشرہ بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ اس دوران اس طرح کی جو غیر قانونی چیزیں ہیں وہ رک جاتی ہیں موسیقی